بسم اللہ الرحمن الرحیم اماز سے نواقف شخص ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ انساری معاذ اللہ یا چڑھیار منیحار یہ سب قومیں چھوٹی ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے سارے مسلمانوں کی عزت ایک جیسی ہے اور جب نماز کی صف لگی ہو تو جس صف میں سید کھڑا ہے بعضوں میں انساری چڑھیار منیحار نائی درزی کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں درست نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جاہلیت کے چار کام نہیں چھوڑیں گی اس میں ایک یہ بھی ہے کہ نسب پہ فخر کرنا یعنی اپنی ذات پہ فخر کرنا اور دوسروں پر کچڑ اچھالنا بات دراصل ایسی ہے کہ جب نکاح کا مسئلہ ہو تو لڑکی جو بڑے گھر کی ہے بہتر ہے کہ وہ بڑے گھر میں ہی جائے ورنہ دوسرے قبیلے میں جائیں گی تو ارجس نہیں کر پائیں گی ماحول نہیں بنے گا چونکہ نکاح جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیلئے ہوتا ہے ٹیمپر واری تو ہوتا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ کہیں کہیں ٹکتا نہیں ہے تو طلاق ہو جاتا ہے لیکن اللہ اور رسول کا تو حکم یہی ہے کہ ہمیشہ نکاح میں رہو طلاق تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے تو وہاں پر یہ مسئلے کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں کہ سید سید میں نکاح کرے خان خان میں کرے شیخ شیخ میں کرے شیخ چھوٹے برادری میں نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر لڑکی ایڈجس نہ کر پائے ماحول خراب ہو جائے تو اس وقت یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں انساری کے اب جلہا کیا ہے جلہا یہ ایک حقارت کا لفظ ہے جو انساری برادری کے لئے بولا جاتا ہے بہت سے نواقف لوگ بول دیتے ہیں بہت سے معلومی بول دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہر مسلمان کے لئے عزت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ تم سب آدم کی اولاد ہو آج کے بعد کسی گورے کو کسی کالے پر کسی عربی کو کسی آدمی پر کسی آقا کو کسی غلام پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور میں نے یہ کبر و نخوت کے سارے بط اپنے پیروں تلے روند ڈالے ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے سارے مسلمان ایک ہیں سب کی عزت ہے چھوٹے بڑے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مزاق بناتے ہیں دل دکھاتے ہیں وہ برا کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور اس قسم کی بری حرکات سے پرہیز کرنا چاہیے